اعوذ باللہ والی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نمبر چھینوے الالق کی تلاوت اور تفسیر کریں گے سورہ الالق جو ہے اس کی پہلی پانچ آیات جو آج ہم کریں گے وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات ہیں تو ان کا بہت اہم کردار ہے اسلام کی تعلیمات میں یہ پہلا پیغام ہے یہ پہلا رابطہ ہے اللہ تعالی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام مسلمانوں نے تمام انسانیت سے اسلام کی روح سے تو یہ آیات جو ہیں ان کے اندر جو پیغام ہے اس میں بہت جامعیت ہیں اور اس پیغام کو اگر ہم نے ایک بار سمجھ لیا تو ہمیں نہ صرف کہ اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالی کا یہ کلام جو ہے ایک موجزاتی کلام ہے اور اس کا پیغام کیا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سمجھ جائے گی کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی کے کیا اسباب ہیں اور مسلمان جب کسی زمانے میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر گئے اور اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا اس کی کیا وجہات تو روج و زوال کی کہانی بھی ان پانچ آیات سے سمجھ آ جائے گی اور سورہ الالک جو ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کس طرح یہ کس وقت نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی کیا حالات تھے اور اس کہانی کو بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ سورہ الالک چونکہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں یہاں اللہ تعالی نے قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی ایک ترتیب بیان فرمائی ہے اور چودہ سو سال میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ترتیب بھی ہم کھو بیٹھے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تیسری چیز اس کی یہ ہے کہ سورہ الالک کی ان پہلی پانچ آیات نے اسلام کی تاریخ پہ بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور ان کو ہم دیکھیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر موجزات ہیں بہت سے ایسے موجزات ہیں جن کو سائنس نے اس صدی میں بلکہ پچھلے ستر سال میں جا کے ثابت کیا ہے اور کئی ایسے موجزیں جو ابھی بھی ثابت ہو رہے ہیں اور سب سے آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو آخری آیت ہے نا وہ بہت اہم ہے سورہ الالک کی آخری آیت تو آیت نمبر انیس اس کے بارے میں جو انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے بات کروں گا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کا بیان ہے جو ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں اور اس سنت کو اگر زندہ کر دیا جائے تو اس کے تین بڑے فوائد ہیں نمبر ایک میں اور آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہ ہم کون سی رکعات پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کہاں پہنچے ہیں کتنے سعیدے کیے نماز ختم ہو رہی ہے یہ شروع ہو رہی ہے اتا یاد پڑھنی چاہیے نہیں اگر آخری آیت کی روز سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ کو اسی رکعات میں ہیں اور یہ میں تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں اور اس کو آپ سے بیان کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت بیان کروں گا جس کو زندہ کرنے کا سو شہیدوں کا ثواب ہے اور اس میں مرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی جیتے جی سو شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور اس سنت کو اگر آپ ہر نماز میں زندہ کریں گے تو پانچ نمازوں میں پانچ سو شہیدوں کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا بہت آسان ہے یہ حاصل کرنا اور انشاءاللہ سورہ العلق کی آخری آیت کی تفسیر میں ہم اس کے بارے میں تفسیر سے ذکر کریں گے لیکن آج ہم اس کے صرف پہلی پانچ آیات کریں گے کیونکہ ان پہ کافی وقت صرف ہو جائے گا تو پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بایات بیان کریں گے یہ سورہ العلق جو ہے اکراب اسم ربک اللذی خلق یہ کب اور کیسے نازل ہوئی اور یہاں آپ کو ایک بہت تلچسپ بات بتاؤں کہ سورہ العلق کی نازل ہونے کی پیشنگوئی تورایت میں اللہ تعالیٰ نے کی اور تورایت میں آزائیہ جو ہے جس کو عشعیہ کہا جاتا ہے عربی میں نبی ہے ایک جن کا ذکر گزر ہے تورایت میں اس کے جو چپٹر ٹوئنٹی نائن ہے انتیسوں چپٹر اس کی بارویں جو آیت ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کتاب ایک ایسے شخص کو دی جائے گی جو پڑھ نہیں سکتا اور اسے کہا جائے گا کہ اسے پڑھو اور وہ کہے گا کہ میں پڑھ نہیں سکتا تو بالکل وہ واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور ابھی ہم اس پہ بات کریں گے وہ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تورایت کے اندر بیان کر دیا تھا اور اسی طرح تورایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ان کی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے کے اور غزوہ بذر کے بارے میں پیشنگوئیاں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم جیسے جیسے تفصیل کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہم ان سب پیشنگوئیوں کی بات کرتے جائیں گے تو پہلے تو یہ دیکھئے کہ سال کون سا تھا جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی چالیس سال اور رمضان کے اس مہینے میں اور اسے کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں ایک تو وہ لوگوں سے دور رہنے لگے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے اور ان کے ایک پسندیدہ مقام تھا جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں پہاڑ تھا اس کے پر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں وہاں وہ جا کے بیٹھے آیا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور سوچ بچار کرتے تھے اس غار میں وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے جایا کرتے تھے کبھی کبھی اور جب یہ پہلی وہی آنے کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے اکیلے جا کے وہاں کئی کئی دن گزارنے شروع کیا تھا کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں جا کے کئی کئی دن گزارتے ہیں تو اسی طرح ایک دفعہ وہ گئے اور وہاں غار میں بیٹھے تھے اور غار بھی بہت چھوٹا سا ہے وہاں اس میں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے اور ایک بندہ جھک کے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس غار کی چھت جو ہے پتھر کی سلے ہیں اس میں سے آپ کو آسمان بھی نظر آتا ہے پانی بھی آتا ہے دھوپ بھی آتی ہیں تو کوئی ایسی تاریخ جگہ نہیں ہے روشن سی جگہ ہے وہاں وہ بیٹھے تھے اور وہاں پر جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اکرہ پڑ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑ نہیں سکتا بالکل جیسے تورایت میں ذکر آیا ہے کہ ایک انپڑ شخص سے کہا جائے گا کتاب دے کے کہ اسے پڑھو وہ کہے گا میں پڑ نہیں سکتا تو وہ جو اللہ تعالی نے پیشنگوئی کی تھی تورایت میں وہ پوری ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور سے دبایا بھینچ دینا جیسے کہتا ہے گرم جوشی سے ملے لیکن اتنا دبایا کہ ان کو تکلیف محسوس ہونے لگی اور اس کے بعد انہیں اپنے سے جدا کیا اور پھر کہا اکرہ پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بکاری میں پڑ نہیں سکتا دوسری دفعہ جبریل علیہ وسلم نے پھر یہ کیا اور یہی بات دورائی اور پھر تیسری دفعہ پھر کیا اور اس کے بعد جب تیسری دفعہ ان کو اپنے سینے سے لگا کے چھوڑا تو جبریل علیہ وسلم نے پڑھا اکرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرہ و ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ پانچ آیات انہوں نے پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ پانچ آیات میرے دل پہ نقش ہو گئیں جیسے اب میں نے کبھی بھی بھلا نہیں سکتا جبریل علیہ وسلم چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی کے حالت میں اٹھے ان کو بالکل اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان کے بے وحی آئی ہے وہ نبی ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے اور یہ فرشتے تھے وہ پریشان تھے کہ یہ شاید کوئی جن ہے جس نے آ کے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ تو وہ واپس گھر آئے بی بی خدیجہ کے پاس اور انہیں کہا کہ مجھے ایک کمبل دے دو انہیں سخت سردی محسوس ہو رہی تھی اور بخار ہو رہا تھا بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت پچھپن سال تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال بڑی تھی عمر میں اور عربوں میں ایک بڑی عجیب بات سمجھی جاتی تھی آج کل کے زمانے میں بھی شاید سمجھی جاتی ہو کہ اپنے سے بڑی عمر کے انہوں سے شادی کی جائے ہمیشہ خواہش ہوتی تھی عربوں کی کسی نوجوان سے شادی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نوجوان تھے پچیس سال کے تھے جب انہوں نے بی بی خدیجہ سے شادی کی وہ اس وقت چالیس سال کی تھی ان کی اس سے پہلے شادیاں ہو چکی تھی اور یہ بھی ایک بڑی اچھنبے کی بات تھی عربوں میں لیکن بی بی خدیجہ وہ اپنی ذہن اور سوچ کے لحاظ سے بہت ہی شعور والی اور سمجھدار خاتون تھیں تو انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو بجائے اس کی کوئی وہ گھبراتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ یہ کوئی جن یا پری طاقت نہیں ہو سکتی کوئی شیطان بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ایک نیک شخص ہیں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مجبوروں، بے سہاروں، لاچاروں کی مدد کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی منسلک ہو سکے یا آپ کو کوئی بری طاقت آ کے تن کر سکے بی بی خدیجہ اس کے بعد اپنے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے ورقہ بن نوفل کافی بڑے تھے وہ دھیڑ عمر کے تھے اور وہ بد پرستی چھوڑ کے عیسائیت قبول کر چکے تھے کافی عرصہ پہلے پڑے لکھے شخص تھے انہوں نے باقاعدہ عربی اور عبرانی زبان میں پوری کی پوری انجیل جو تھی اس کو لکھا تھا تو پڑھتے بھی تھے لکھتے بھی تھے اور انجیل کا بہت علم تھا ان کو وہ لے کے آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو یہ پورا قصہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ قصہ سنا تو ان کو یقیناً وہ آیسائیہ کی آیات یاد آگئیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک انپڑا شخص کو کتاب دی جائے گی اسے کہا جا گیا پڑھو اور وہ کہے گا میں نہیں پڑھ سکتا اور باقی تمام بھی جو پیشن گوئیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی ورقہ بن نوفل کو پتہ تھیں تو انہوں نے یہ سن کے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جبرایل جو باقی انبیاء پہ آیا اور پھر دوسری ایک پیشن گائی کے ذکر کیا اور کہنے لگے کہ اگر میری زنگی رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس دن آپ کو مکہ والے یہاں سے نکالیں گے حجرت میں مجھور کریں گے تو میں آپ کے حق میں کھڑا ہوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان ہو گیا انہوں نے کہا مکہ والے مجھے نکالیں گے اب یہ پیشن گوئی بائبل میں ہے تو خاص طور پر تورات میں اول ٹیسٹمنٹ میں تو ورقہ بن نوفل کیونکہ عالم تھے تورات اور انجیل کیوں کہہ لگے ہاں یہ نکالیں گے پیشن گوئی ہے اس بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تسلی دی کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن وہ چند سالوں کے بعد فوت ہو گئے ورقہ بن نوفل اور یہ حجرت کا واقعہ دس سال کے بعد ہوا تو ان کو تو اندازہ نہیں تھا وہ سمجھے کہ شاید اب یہ اعلان کریں گے نبوت کو جلدی نکال دی جائیں گے تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا خیر وہ زندہ نہ رہ سکے فوت ہو گئے تو یہ واقعہ جو ہے اس کو صحیح مسلم صحیح بخاری نسائی ترمزی سب میں بیان کیا گیا ہے اور بہت اس کی جو روایت ہے وہ مضبوط ہے کہ حضرت آئیشہ نے یہ واقعہ بیان کیا عروہ بن زبیر سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا امام زہری سے وہاں سے تمام حدیث کی کتابوں میں گیا تو اس تین راوی ہیں اس کے صرف تو لمبی روایت نہیں ہے یہ نہیں کہ پانچ چھے نسلوں کے بعد اس واقعہ کا پتہ چلا ہو تو یہ واقعہ بہت بہترین طریقے سے حدیثی کتابوں میں محفوظ رہا تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک راہ پڑھو بے اسم ربکل لذی خلق اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا بے اسم کا مطلب ہے اس کے نام سے نام کے ساتھ ربکا کا مطلب ہے تمہارا رب اللذی خلق جس نے پیدا کیا تخلیق کی رب کا لفظ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جب ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کی تشریح کی تھی کہ رب کا مطلب صرف آقا یا خدا نہیں ہے رب عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو مالک بھی ہو آقا ہو پروردگار ہو محافظ ہو خالق ہو نگے بان ہو انعام دینے والا ہو اور خیال رکھنے والا ہو تو یہ ساری خوبی ہیں جس میں ہوگی اس کو رب کہا جاتا ہے تو یہ پہلا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا پہلا لفظ اسلام کا اسلامی تعلیمات کا سب سے پہلا لفظ تھا پڑھو اکرہ اور اس پہ مسلمانوں نے عمل کیا اور صرف ایسا عمل نہیں کیا جیسے باقی لوگ کرتے ہیں بلکہ تاریخ میں پہلی زفعہ عورتوں اور مردوں دونوں کو پڑھایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلمن و مسلمتن علم حاصل کرنا فرض ہے فرض ہے صرف بنیادی حق نہیں آج بھی آپ کے یورپی معاشروں میں اور تمام ترقی آفتہ معاشروں میں علم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ پڑھنا انسان کا بنیادی حق اور فرض ہے لازم ہے اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب جنگی قیدی لائے گئے تو ہمیشہ کتنا رواج تھا آج بھی ہے جنگی قیدیوں کو رہا کرنا ہے تو آپ اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں ہتھیار لیتے ہیں گندم کھانا پینا کچھ نہ کچھ اب لے کے رہا کرتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں یہ کام کیا کہ ان قیدیوں کو کہا کہ تم جو پڑھے لکھے ہو بچوں کو پڑھاؤ مسلمان بچوں اور بچوں کو پڑھاؤ اور اگر تم یہ کام کر دو ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے انہوں نے یہی کیا انہوں نے بچوں کو پڑھایا اور پھر ان کو آزاد کیا گیا تو علم تعلیم اور پڑھائی جو تھی اس کی اسلام میں بہت حیثیت اور بہت اہمیت ہو گئی پہلی وحی کے بعد سے لیکن یہاں ایک چیز کا ذکر کروں گا جو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے مسلمانوں کی اروج اور زوال کی اگر آپ داستان دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا فرق یہ ہے کہ ابتدائی دور میں اسلام کے عورتوں اور مردوں کو برابر پڑھایا گیا عورتوں کا پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوا مسلمانوں کے لئے مردوں کی نسبت پہلے کیا رواج تھا یہ رواج تھا جی کہ جو کھاتا پیتا پیسے والا بندہ ہے وہ پڑھے گا صرف مرد عورت نہیں پڑھے گی عورت کے پڑھنے کا فائدہ نہیں اسے بچے پیدا کرنے گھر سنبھالنا صفائی کرنی کھیتوں میں کام کرنے اسی طرح وہ مرد جو کھیتوں میں کام کرے گا کھیتی بڑی کرے گا اونٹ چرائے گا بکریاں چرائے گا لوہے کے ہتھیار بنائے گا یا سونے کا سنار کا کام کرے گا اس کو پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جس میں دکانداری کرنی ہے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں صرف وہ لوگ جو پیسے والے ہیں اور جن کے پاس فارغ وقت ہے وہ پڑھیں گے لکھیں گے اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا تو اسلام میں چاہے کوئی موچی ہے کوئی ترکھان ہے کوئی لوہار ہے کوئی سنار ہے کوئی طبیب ہے حکیم ہے ہر ایک کو پڑھایا جاتا تھا اور کیا پڑھایا جاتا تھا دین کا علم پڑھایا جاتا تھا میتیمیٹکس حساب کا علم پڑھایا جاتا تھا تاریخ پڑھائی جاتی تھی اس کے علاوہ اسٹرونمی ستاروں کا علم اب یہ اسٹرالوجی نہیں ہے وہ نہیں کہ حساب لگا کہ برج کون سا ہے جی خوت ہے کہ خامل ہے کہ فلاں برج اقرب کا برج ہے اور آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا وہ نہیں اسٹرونمی کا علم جو علم تھا ستاروں کی کیا کیا ساخت ہے اور کیا کیا مقام ہے سال کے مختلف حصوں میں تاکہ آپ اگر سفر میں ہو آپ کبھی کھوئے نہ آپ سمندر میں بھی کشتی میں جا رہے ہیں ستاروں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں کہ جغرافیہ کیا ہے اور کس طرف جانا ہے تو یہ علم سکھایا جاتا تھا عورتوں کو خاص طور پر اس علم کا زیادہ فائدہ تھا فائدہ یہ تھا مرد بچے سارے جب پڑھ رہے ہوتے تھے جب وہ بڑے ہوتے تو کوئی ترکھان بن گیا کوئی لوہار بن گیا کوئی سنار بن گیا تو ان کا پڑھائی سے شغف کم یا ختم ہو جاتا تھا عورتیں چونکہ گھر میں رہتی تھی تو وہ مزید پڑھتی رہتی تھی مزید علم حاصل کرتی تھی اور مسلمانوں کے ہاں ہر گھر میں جو عورت ہوتی تھی وہ انتہائی پڑھے لکھی اکثر اپنے شوہر سے زیادہ پڑھ جاتی تھی اب اس عورت کی جو بچے پیدا ہوتے تھے اگلی نسل میں تو اس کو بھی وہ عالی تعلیم دیتی تھی گھر سے بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی اور چند ہی نسلوں میں تین چار نسلوں میں مسلمانوں کے ہاں آپ کا عام سے عام مسلمان جو بکریاں چرا رہا ہے جو جوتے گانٹ رہا ہے جو لکڑی کی میزیں کرسیاں بنا رہا ہے وہ بھی انتہائی تعلیمی آفتہ فلسفہ حساب اور اسٹرالوجی اور سائنس سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا تھا اس نے گھر سے پڑھا ہوتا تھا اور اس کے گھر میں جو بیوی بیٹیاں ہوتی تھی جو ماں ہوتی تھی وہ بھی انتہائی تعلیمی آفتہ ہوتی تھی یہ وجہ ہے کہ پہلے تین سو سال میں مسلمان ایک دم اروج پہ مہنچ گئے مسجد نبوی میں اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جائیں صحابہ اور تابعین کے دور میں تو اکثر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی ان کے گرد مرد حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے ایک دائری کی صورت میں اس کو حلقہ کہتے ہیں عربی میں اور وہ پڑھا رہی ہوتی تھی اب ان میں بہت سے نام ہیں جو تاریخ میں گم ہو گئے لیکن کئی نام باقی ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدثہ تھی تابعہ تھی انساریہ تھی ان کے والد انساری صحابی تھے اور یہ فکر پہ بہت بہترین علم رکھتی تھی ان کے شاگرد کون تھے امام مالک بن انس آپ کے سب سے پہلے آئیمہ میں جو امام گزرے ہیں وہ امام مالک ان کے شاگرد تھے امام مالک وہ ہیں جو نے موتا امام مالک لکھی پہلی جورس پرودنس کی کتابوں میں سے ایک ہے امام مالک کے شاگرد امام شافی امام شافی کی شاگرد ہیں امام احمد بن ہنبل امام مالک کے کلاس فیلو ہیں امام ابو حنیفہ اب آپ سوچئے کہ یہ تمام امام کس کے شاگرد ہیں امرہ بنت عبد الرحمن کے ایک خاتون عالمہ کے اور پھر اور کئی خواتین تھی جو بہت مشہور محدثہ اور عالمہ تھی ام سلمہ ہیں رافی بن خدیج ہیں ام حشام بنت حریتہ ہیں اور امام مالک کی اپنی بیٹی فاطمہ بنت مالک بن انس وہ بہت بڑی محدثہ بہت بڑی عالمہ تھی حالات ایسے ہو گئے کہ اتنی پڑگی مسلمان اڑتے ہیں کہ ایک عرب جو تھے قریش کے وہ جا کے مراکش میں بسے ان کی دو بیٹیاں تھی فاطمہ اور مریم دونوں بیٹیاں اتنی پڑی لکھی تھی کہ دونوں نے اپنے والد کی جو ان کو وراست ملی اس پیسے سے دو بڑی مسجدیں بنوائیں اور فاطمہ نے جو مسجد بنائی اس میں آج کی انسانی تاریخ کی پہلی مارڈن یونیورسٹی جو تھی جس کا نام ہے جامعہ الكروائین جو آج بھی فیض شہر مراکش کے جو اس میں پائی جاتی ہے وہ بنائی آٹھ سو انسٹھ ایٹ ففٹی نائن اے ڈی میں ایسوی میں اور یہاں سے باقاعدہ سب سے پہلی پی ایچ ڈی ڈیگری جاری کی گئی جس کو اجازہ کہا جاتا تھا اور یہ آج تک جاری ہوتی ہے یہ دیگری اس سے پہلے یونیورسٹیاں تھی پاکستان کے علاقے میں ٹیکسلا میں اور جولیا میں یونیورسٹیاں تھی لیکن وہ آج کل کی جدید یونیورسٹیوں کی طرح نہیں تھی میں جولیا یونیورسٹی کہا ہوں اس کے آثار دیکھے ہیں میں نے تو وہاں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہیں ایک دائرے کی صورت میں اور ہر کمرے میں ایک پتھر کی میز ہے اور ایک شاگرز کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو ایک استاد ایک شاگرز کو پڑھاتا تھا یہ جو کلاس روم کا سسٹم ہے نا جہاں ایک استاد بہت شاگرزوں کو پڑھاتا تھا اور اس سے تعداد بڑھ جاتی تھی بجائے اس کے کہ آپ کے پاس دس بارہ شاگرزوں آپ سو دو سو تین سو لوگوں کو پڑھا سکتے تھے یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے شروع کیا اور اس کو ہلکا کا سسٹم کہتے تھے ہلکا یعنی سیمی سرکل سا بنا کے وہاں پڑھا کرتے تھے اور ان یونیورسٹیوں کی دیکھا دیکھی باقی دنیا میں پھر یونیورسٹیوں بنائی گئی دو تین سو سال کے اندر اندر مسلمانوں نے دوسرے جو معاشرے تھے ان کی اقدار اختیار کرنی شروع کی ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر آگیا ہے یونانیوں کا عیسائیوں کا یہودیوں کا اکثر جو نو مسلم آئے نئے مسلمان جو ہے وہ یہودیت سے مسلمان ہوئے عیسائیت سے مسلمان ہوئے وہ بودھمت سے ہندومت سے مسلمان ہوئے یا آتش پرستے وہ مسلمان ہوئے وہ اپنی تہذیب کو ساتھ لے کے آئے ان کی تہذیب میں اور ان تمام مذاہب میں عورت کی پڑھائی کی اہمیت نہیں تھی تو ہم نے بھی عورتوں کو صرف اور صرف قرآن پڑھنا لکھنا سکھا دیا بلکہ اکثر لکھنا بھی نہیں صرف پڑھنا سکھایا اور گھروں میں بند کر دیا مدرسوں میں جانا بند کر دیا تو آپ دیکھ سیں کہ دو تین سو سال کے بعد آپ کو کوئی امرہ بنت عبد الرحمن نہیں ملتی ام سلمہ نہیں ملتی ام حشام بنت حریتہ نہیں ملتی فاطمہ بنت مالک نہیں ملتی فاطمہ الفحری غائب ہو گئی جس نے یونیورسٹری بنائی تھی پھر ویسی دوبارہ کوئی نہیں آئی اسی طرح اس کی بہن مریم جو تھی مریم الفحری اس جیسی بھی کوئی اور شخصیت آپ کو نام نظر نہیں آتے اور مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ اب آپ کے ہاں جو بچے پل رہے تھے ان کی ماں کے پاس بہت کم تعلیم تھی ان کے پاس بھی تعلیم نہ ہونے کے برامر تھی بلکہ پھر آہستہ آہستہ ان طبقوں کو پڑھائی سے نکال دیا گیا اور یہاں سے وہ زوال شروع مسلمانوں کا جو آج تک چاری ہے اور میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت تک دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ واپس اس سنت پہ نہیں جاتے جب تک وہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہونے والے جو ہے ایک راہ اس پہ واپس جا کے اپنی عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو خصوصاً عورتوں کو آلہ درجے کی تعلیم نہیں دیتے آپ کے مرد ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلتے رہیں گے اور تعلیم تحقیق اور فلسفے اور عدب سے دور ہوتے رہیں گے لیکن آپ کی عورتوں کے پاس یہ سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے تعلیم بھی کریں تحقیق بھی کریں اپنے علم کو بڑھائیں اور اس علم کو اپنے بھائیوں بیٹوں شوہروں کے ساتھ جا کے شیر بھی کریں ان کے ساتھ اس کا تبادلہ بھی کریں اور آج ہمارے ہاں انس بن مالک جیسے علماء اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس امرہ بنت عبد الرحمان جیسی عورتیں نہیں ہیں آیہ نمبر دو خلق الانسان من علق اور یہ ہے جی موجزاتی آیت دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کر دی جو ستر سال پہلے جا کے لوگوں کو سمجھائی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اس کو لفظ بلفظ دیکھے گا خلق الانسان خلق کیا انسان کو من علق جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے لیکن عربی زبان میں علق کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا لوتھڑا جو کہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہو اور لٹک رہا ہو جس طرح کے جونک کسی کے ساتھ چپک چاہتی ہے اور اس کے اندر سے خون چوستی ہے اور جیسے وہ لٹک رہی ہوتی ہے تو اس کو الک کہا جاتا ہے تو عربی زبان میں جونک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو ایسے تخلیق کیا جیسے ایک جونک ہوتی ہے اس طرح کی ایک چیز ہے لٹکی ہوئی جس سے تخلیق کیا اب یہاں کمال یہ ہے کہ ایمبریولوجی یعنی وہ سائنس جو کہ انسان کی تخلیق کو سمجھتی ہے وہ تو صحیح طرح سے انیس سو اکتالیس میں جا کے وضع ہوئی اور اس وقت مسٹر سٹریٹر ہے انہوں نے کتاب لکھی ایمبریولوجی کی انیس سو پچاس کی دہائی میں جب الٹرا ساؤنڈ اجاد ہوا تو لوگوں کو پتا چلا کہ انسان کی جو پرورش ہے جو اس کی تخلیق ہے وہ مادر رحم میں ووم میں کیسے ہوتی ہے یوٹریس کے اندر اور پھر آہستہ ایسا یہ ڈیویلپ ہوتی گی الیکٹرون مائکروسکوپ کی ذریعے دیکھیں گے دیفرنٹ سٹیجز اس سے پہلے جو اندازہ تھا جو ارستو سکرات بکرات کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اور یہ قائم رہا تھا اٹھارویں انیسویں صدی تک وہ یہ تھا کہ انسان صرف اور صرف مرد کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے سپرم جیسے کہتے ہیں سپرم کے اندر یہ سوچا جاتا تھا کہ چھوٹا سا انسان بیٹھا ہوتا ہے جس کو ہیومنکلس کہتے تھے اور لیونارڈو ڈیوینچی جو ہے جو بہت مشہور آرٹیسٹ اور سائنس دان ہے وہ بھی یہی سمجھتا تھا اس کے علاوہ نیکولس ہارسوئیکر ہے انہوں نے سولہ سو پچانوے میں ہیومنکلس کی باقاعدہ تصویریں وغیرہ بنا کے پیش کی کہ سپرم کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ انسان ہوتا ہے بلکل ننہ منہ سا اور وہ جب سپرم جاتا ہے مادر رحم میں تو یوٹرس میں جا کی بس وہ چپک جاتا ہے اور وہاں پہ وہ بڑا ہوتے 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 پورا بچہ بن جاتا ہے بہت سے مشہور سائنس دان گزرے ہیں کارل ارنسٹ ون بائر ہیں اٹھانس سو ستائیس میں انہوں نے بھی یہی بات کی ہائنز کرسچن پینڈر ہے انہوں نے باقیادہ جرم سیل کی لیئرز کی تیوری دی تھی ایمبریالوجی میں یہ بھی اسی بات کے قائل تھے تو یہ سب لوگ اسی بات کے قائل تھے کہ انسان پیدا ہوتا ہے ایک نطفے سے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالی کہتے ہیں سورہ دہر میں جو چھترویں سورہ تو اس کی دوسری آیت میں کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا نطفہ امشاج کہا گیا یعنی دو مرد اور دونوں کے نطفے کے ملنے سے انسان بنتا ہے اور صرف یہی نہیں قرآن آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نطفہ کیسے بنتا ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں سورہ المومنون کی آیت نمبر بارہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِین بے شک ہم نے انسان کو مٹی اور پانی کے نچوڑ سے بنایا اب جو تین ہے اس کا مطلب ہے مٹی اور پانی کو ملانا اور سلالہ کا مطلب ہے نچوڑ اب یہ نچوڑ کیسے ہیں پانی کی جو سمجھ آتی ہے کہ ہماری جسم میں ستر سے اسی فیصد کے درمیان پانی ہے لیکن جو مٹی ہے نا وہ صرف عام مٹی نہیں ہے عام مٹی جو ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے سیلیکون آکسائیڈ سیلیکون ڈائی آکسائیڈ بلکہ اور یہ پورے کے پورے قرآن عرض پہ زمین پہ ہر جگہ ریت میں مٹی میں آپ کو بہتات میں سب سے زیادہ جو چیز ملے گی ہے وہ ہے سیلیکون ڈائی آکسائیڈ تو اگر آپ کو زمین قرآن عرض دیا جائے اور آپ کو یہ طاقت دی جائے کہ آپ اس میں انسانی جان یا باقی جانداروں کی تخلیق کریں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں گے سب سے کامن چیز کیا ہے سب سے زیادہ ملنے والی کیا ہے سیلیکون تو سیلیکون سے تمام مخلوقات کو بنایا جائے لیکن یہ کمال ہے کہ زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر ہر قسم کا انصر پایا جاتا ہے سوائے سیلیکون کے سیلیکون آپ کو ملے گا صرف کمپیوٹر میں اور لیپ ٹاپس اور آپ کے موبائل فونوں میں اور دیکھیں ہم نے جب تخلیق کی تو ہم نے سیلیکون استعمال کیا کیونکہ بہت آسانی سے ملتا ہے اللہ نے جب جاندار بنائے تو بڑے ہی نچوڑ کے مٹی کو اور پانی کو اس کے اندر سے ارک نکال کے خاص خاص اناصر سے بنایا خاص خاص اناصر کیا ہے جناب انسانی جسم میں تقریبا 69 59 اناصر ہیں اب یہ اناصر کون سے ہیں میں آپ کو نام بتاؤں گا تو کچھ تو عام ہے ہائیڈروجن آکسیجن وہ مل کے ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ پانی بنا لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہے کاربن اس کے علاوہ ہے آئرن لوہا کیلشیم ہے فوسفورس ہے نائٹروجن ہے وینیڈیم ہے کوپر ہے کوبالٹ ہے ٹین ہے سیلینیم ہے مولیبیڈینیم ہے کرومیم ہے زرکونیم ہے کیڈمیم ہے اور کیڈمیم تھوڑا سوی زیادہ ہو جائے بندہ مر جاتا ہے سمیڈیم ہے نیوبیم ہے ایسے ایسے اناصر ہیں جن کا عام زنگی میں ہم نے نام بھی نہیں سنا اور یہ ان کو اللہ نے کہاں کہاں سے مٹی کے اندر سے نکال کے بنایا ہوا ہے اگر یہ اناصر زیادہ ہو جائیں تو ٹوکسک ہیں آپ کا جو نطفہ ہے وہ مر جائے گا بچہ نہیں بنے گا اگر کم ہو تو نشنوان نہیں ہوگی دوبارہ نطفہ بھی مر جائے گا بچہ بھی مر جائے گا اور یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلالت من تین نچوڑ ہے یہ آپ کے پورے پلانٹ کا نچوڑ ہے فیفٹی نائن ایلمنٹس کا انسٹھ ایلمنٹس کا اور یہ سستے نہیں ہیں اگر آپ کو میں کہوں نا کہ صرف یہ جمع کریں یہ فیفٹی نائن ایلمنٹس یہ زرکونیم سمیریم کرومیم کیڈمیم یہ سارے ذرا جمع کریں اتنی مقدار میں جس میں انسان بنتا ہے تو آپ کو پتہ کتنا خرچہ آئے گا ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کا خرچہ ہے صرف ان اناسر کو جمع کرنے کا بازار سے خرید کے لانے کا ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ ابھی اس میں ٹیکس وی ای ٹی ویلیو ایڈٹ ٹیکس بھی نہیں ڈالا اور لیبر بھی نہیں ڈالی جا کے ڈھونڈا مختلف دکانوں سے اور پوسٹل خرچہ اگر ایمیزون سے خرید رہے ہیں اور پھر اس کے اندر سب سے قیمتی چیز جس کی کوئی قیمت مقرر ہی نہیں کی جا سکتی بیش قیمت وہ ہے روح وہ تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے یہ سارے کے سارے فیفٹی نائن ایلیمنٹ جمع کر کے ہم رکھ دیں ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ خرچ کر کے تو انسان تو کیا عام جاندار بھی نہیں بنتا کیونکہ روح نہیں ڈالی جا سکتی روح تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی سوچئے کہ یہ سلالت من تین ہے اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کے مٹی اور پانی کیا ہم انسانوں کو تخلیق کیا ہے اور اس سے نطفہ بنا ہے اور پھر وہ جب نطفہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اسی آیت کا اگلا حصہ ہے یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر بارہ آیت نمبر تیرہ میں فرماتے ہیں پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹبکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا اس کو کہتے ہیں یہ امپلانٹیشن یہ جو نطفہ مکس ہوا میل اور فیمیل کا اس کو اب اللہ تعالیٰ نے امپلانٹ کر دیا حمل کے دوران یوٹرائن وال میں جو کہ عورت کی بچے دانی کی جو دیوار ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار مکین میں ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا یہ چیز بھی مایکروسکوپ سے اب جا کے نظر آتی ہے اس سے پہلے نہیں پتا تھا اب یہاں ایک اور کمال سنیے سورہ عباسہ جو ہے نا اسیمی سورہ اس کی انیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو انسان کی تخلیقی ہے یہ نطفہ ملا کے بلاسٹ جو ہے اس کو جو قرار مکین میں ڈال دیا اس پورے سے انسان نہیں بنا اس کے ایک حصے سے بنا ہے من نطفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے ایک حصے سے بنا ہے اور آج جا کر الیکٹرون مائکروسکوپی استعمال کر کے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جب یہ بلاسٹ یا نطفہ آکھے ٹھہر جاتا ہے ماں کے رحم میں تو وہاں پر اس کی دو حصے بنتے ہیں ایک اندر کا حصہ جسے کہتے ہیں انر سیل ماس اس سے بچہ بنتا ہے ایک باہر کا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں آؤٹر سیل ماس اس سے بنتے ہیں ٹروفو بلاسٹ یہ ٹروفو بلاسٹ یہ ہوتے ہیں نا یہ ماں کے رحم کے اندر اس کی دیوار میں کھپ جاتے ہیں اور ان کے اندر دو قسم کی لیئرز ہوتی ہیں ان سے پلاسینٹا بنتا ہے پلاسینٹا وہ حصہ ہے جس میں بچے کی نال آتی ہے امبلیکل کارڈ اور اس کے ساتھ وہ حصہ جو ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو آدھے سے نطفے کی مکس کے بلاسٹ سے آدھے سے بچہ بنتا ہے اور آدھے سے پلاسینٹا اور امبلیکل کارڈ بنتا ہے اور یہ آپ کو قرآن بتاتا ہے اور آج آپ کے الیکٹرون مایکروسکوپ بتاتے ہیں چودہ سو سال تک اور کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکا اس کے بعد کی سٹیج اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں پھر اس نطفے کو الک بنایا گیا جمع ہوا خون وہی لیچ کی طرح کا جونک کی طرح کا سٹرکچر بنایا گیا جو خلق الانسان من الک میں جس کا ذکر ہوا ہے اگری سوی جاتی ہے اور پھر جو لیچ کی طرح کا الک ہے اس کو مدغہ بنایا گیا مدغہ سے مراد ہے کہ ایسی چیز جو چبائی ہوئی ہو اور مایکروسکوپ کے نیچے اگر آپ ایمبریو کو دیکھیں تو چھبیس سے ستائیس دن کے درمیان وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے کوئی چیز چبا کے رکھی ہو اس پر جس طرح دانتوں کے نشان پڑے ہو یہ جو دانتوں کے نشان ان کو سومائٹس کہتے ہیں اور یہ سومائٹس جو ہیں ان میں سے مختلف اعضاء بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بڈز نظر آئیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ جو دانے ہیں ان میں سے بازوں ٹانگیں اور اس طرح کی چیزیں بنیں گی دل بھی بنے گا ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے بالکل درمیان میں جس سے دل بنتا ہے اور اس کو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو مغدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنا اور کچھ ان بنا سا بنایا ہے سو آدھی آدھی شکل اس کی بنائی ہوئی ہے اور بالکل ویسا ہی آپ کو نظر آئے گا مائیکل سکوک کے نیچے کہ یہ پارٹلی فارمڈ اور پارٹلی ان فارمڈ آرکنز ہوں گے کچھ بنے ہوئے اور کچھ ابھی بن رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنیون کی آیت ہم دوبارہ واپس ہوتا جاتے ہیں فخلقنا المدغة اداما تو وہ جو مدغہ ہے چبائی ہوئی چیز جو لگ رہی ہے جس پر دانتوں کے نشان لگ رہے ہیں اس میں پھر ہڈیاں بنائی گئیں اور اب جب یہ ہڈیاں اس میں بننی شروع ہوتی ہیں تو اس وقت تک وہ جو ایمبریو ہے وہ بالکل ایک مڑی ہوئی شکل میں ہوتا ہے جس طرح ایک نیم گول دائرہ سے بنایا ہو ہڈیاں بننے کے بعد وہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سورہ القیامہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو علق ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب مغدہ بناتا ہے اور پھر اس میں ہڈیاں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو پھر سیدھا کرنا شروع کرتا ہوں سواقہ کا لفظ اس میں استعمال ہوئے اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ترتیب بناتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفتار میں بیان فرمایا ہے اس میں وہ کہتا ہے پھر اس کو سیدھا کیا اور اس کے اندر عدل برابری پیدا کی چیزوں کی اور پھر جس سورت میں اللہ چاہا چاہا اس کو تخلیق کر دیا اس کو نشو نمادی اس کو بنایا اور پھر ان ہڈیوں کی اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے گوشت بناتا ہے اور یہ بھی اگلی سٹیج ہے اس کی ایمبریولوجی کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ مومنین میں اگر واپس جائیں فَقَسَوْنَ الْعِضَامَ لَحْمَا پھر ان ہڈیوں کی اوپر گوشت بنایا سُمَّا أَنشَانَاهُ خَلَقًا آخَرًا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مزید بڑھا کے نشو نما کر کے اس کے وزن میں اور اس کے حجم میں اضافہ کر کے اس کو ایک نئی مخلوق بناتا ہوں اب یہ بہت اہم ہے یہاں بات ہو رہی ہے نوے ہفتے کی جہاں ایمبریو فیٹس میں بزل جاتا ہے جہاں پہلے وہ غیر انسانی شکل میں ہوتا اور پھر وہ ایک نئی انسانی شکل میں اُبھرتا ہے اور یہ جو نشو نما والی بات کی ہے یہ بارویں ہفتے سے آگے آپ کو پتا ہے کہ جو آخری حمل کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے اس میں بہت تیزی سے جو بچہ ہے اس کے وزن میں اور حجم میں اضافہ ہوتا ہے اور یہیں پہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے انشاناہو کا ذکر کیا ہے کہ اس کو بڑھوتی دی جاتی ہے اور پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والا ہے اور اس میں خوبصورتی دیکھئے کہ جو جو سٹیج ایمبریولوجی کی بچے کی بڑھوتی کی اس کی نشو نما کی جو جو سٹیج جو ہے دنوں میں ہو رہی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ فَا استعمال کر رہا ہے فَخَلَقْنَا فَقَسُونَا اور جو ہفتوں میں سٹیجز آ رہی ہیں اس کو سممہ کا لفظ استعمال کیا ہے سممہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد فَا کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے تو جو آپ کا وقت ہے رہے ان سٹیجز کا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا بہترین طریقے سے وہ چیز جو آج آپ کو الیکٹران مایکروسکوپ اور ایم آر آئی مشینوں کی طروح پزہ چلتی ہے الٹرا ساؤنڈ کی طروح پزہ چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نطفہ بننے سے پہلے سے لے کے کون کون سے الیمنٹس نچوڑ مٹی کا اور پانی کا ڈالا ہے انسان میں اور وہاں سے لے کے آخر تک وقت کے ساتھ بیان کر دیا کہ کون سی سٹیج تیزی سے آ رہی ہے کون سی سٹیج دیر کے بعد آ رہی ہے کون سا عمل تیز ہو رہا ہے کون سا عمل آہستہ ہو رہا ہے اور یہ ہے وہ معیصہ قرآن کا کہ کوئی بھی شخص آج سے چودہ سو سال کیا سو سال پہلے بھی یہ بیان نہیں کر سکتا تھا یہ صرف آج کی ٹیکنالوجی سے پتا چلا اور قرآن میں یہ صرف اسی وقت آ سکتا ہے جب خالق تخلیق کرنے والا خود اپنا فرمولا کھول کھول کے آپ کو بیان کر کے بتا رہا ہے کہ ایسے میں نے اس چیز کو بنایا ہے اگلی آیت میں آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرہ وربکل اکرم پڑھو اور تمہارا رب بہت بڑا کریم ہے ال اکرم کرامت والا کریم اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں اس لیے بھی فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے انسانوں میں اور آج کل کے انسانوں میں بھی ایک غرور پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اعجاز والا اور کرم والا سمجھتے تھے آج بھی عربوں میں آپ کو سننے کے ملے گا کیوں کہیں گے کہ یہ میری کرامہ ہے اور یہ میری تقریم ہے یہ میری بڑائی ہے میں فلان کے ساتھ بات نہیں کروں گا فلان کے ساتھ زد رکھوں گا لڑائی کروں گا جھگڑا کروں گا میری اللہ کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں اکرہ وربوکالاکرم کہ ساری بڑائی سب گرامت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں انسانوں کے لیے نہیں وہ جو ہیومنسٹ والی آئیڈیالوجی ہے نا کہ انسان بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بلا ہے اللہ کہتا ہے نہیں تم بڑی بلا نہیں ہو میں سب سے بڑا ہوں اور میں نے تمہیں یہ ساری طاقت یہ ساری صلاحیتیں میں نے دی ہیں میرے بغیر تم تخلیق بھی نہیں پاسکتے میں تو تمہارے اگر جو اناثر ہیں ایلمنٹس ہیں انسٹ ان میں رد و بدل کر دوں تو تم کبھی تخلیق پا نہیں سکتے تم وہ سارے اناثر جمع کر لو تو تم انسان تو کیا کوئی جاندار ایک خلیہ ایک سیل نہیں بنا سکتے تم کریم نہیں ہو تم اکرام والے نہیں ہو میں کرم والا ہوں میں اکرام والا ہوں میں عزت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر انسانوں میں کسی کو دوسرے انسان پر کوئی بڑائی یا فضیلت حاصل ہے تو وہ اس کے تقوی کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے اور ہر قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کا احساس کرے کہ اس کو میں نے جواب دینا ہے اِنَّا اَقْرَامَكُمْ اِنْدُ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم لوگوں کے درمیان صرف اس شخص کو فضیلت اور اکرام اور کرامہ حاصل ہے جو اللہ سے ڈرگتا ہوں تو اللہ کے حضور تم میں سب میں صرف اور صرف اس شخص کو بہتری حاصل ہے اور وہ شخص بہتر ہے جو اللہ سے تقویٰ رکھتا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر چار میں فرماتا ہے اَلَّذِي أَلَّمَ بِالْقَلَمْ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور یہ بہت بڑا ایک موجزہ ہے انسان کو قلم سے لکھنا سکھانا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا کئی جگہ اور بھی ذکر کرتا ہے مثلا سورہ القلم جو کہ 68 68 سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما يسترون تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ قلم کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ قلم اور اس سے جو یہ لوگ لکھتے ہیں اس سب کی قسم اٹھاتا ہے وہ تو کیا بڑائی ہے اس میں قلم میں لکھا ہوا جو علم ہے نا لکھنے کا عمل اور علم وہ انسان کو باقی تمام جانروں سے ممداز کرتا ہے جب تک انسان لکھ نہیں پاتا تھا تو اس کے پاس وہی علم تھا جو اس کے اباوائی داد سے وہ پیدا ہونے کے بعد سیکھتا تھا اور ایک شخص ایک شخص سے سیکھ سکتا تھا یا دو تین سے سیکھ سکتا تھا اور ہر انسان کی موت کے ساتھ اس کا علم اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا تھا اگر اس نے آگے کسی کو سکھا دیا تو وہ چلتا تھا نہیں سکھایا تو وہ گم ہو جاتا تھا اور دوسرے انسانوں سے علم لینا مشکل تھا جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے علم کو محفوظ کرنا شروع کیا اور صدیوں اور ہزاروں سال کا علم محفوظ ہو کے اگلی نسلوں تک پہنچا بہت سے معاشروں کا بہت سے علماء کا فقہہ کا فلسفیوں کا علم دور کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں رہتے تھے وہ بھی لکھی ہوئی صورت میں پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس کی وجہ سے انسان نے ترقی کی ورنہ ہم آج تک وہی کرتے کہ جو بھی پیدا ہوتا وہ جا کے پہلے دیکھتا کہ آگ کیسے جلائی جاتی ہے پہیہا کیسے بنایا جاتا ہے خوراک کیسے اگائی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے جو علم دیا کلم کے ذریعے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اب میں نے اس پہ تھوڑی تحقیق کی اور میں نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ لکھنے سے انسان جو ہے وہ بہت بڑا مقام حاصل کرتا ہے اور ترقی حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے علم بالقلم تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے تاریخ میں تو جب میں نے انسانی تاریخ کو دیکھنا شروع کیا تو تقریبا آج سے نو ہزار سال پہلے یعنی سات ہزار قبل از مسیح میں انسان پتھر کے دور میں رہتا تھا ہر چیز پتھر کی بنی ہوتی تھی اور انسانوں کے پاس ہتھیار بھی پتھر کے بنے ہوئے ہوتے تھے نو ہزار سال یعنی سات ہزار سال قبل از مسیح اس سے پہلے اچانک انسانوں نے لکھنا شروع کیا ابتدائی جو چیزیں وہ لکھتے تھے وہ صرف مختلف قسم کے سمبلز بنا کے اشارے بنا کے اور حروف نہیں لکھتے تھے بس وہ اشاروں سے چیزیں لکھا کرتے تھے کہیں پہ ایک لکیر ڈالی کہیں دو لکیریں ڈالی لیکن جیسے ہی یہ علم انسان کو حاصل ہوا کلم کے ذریعے سے چیزیں لکھنے کا اس کے ساتھ ہی انسان پتھر کی زمانے سے نکل کے ایک جدید زمانے میں داخل ہوا اور وہاں پہ زراد شروع ہو گئی برتن بنانے شروع کر دئیے مختلف دھاتیں سونا چاندی ان کو انسان نے ڈھونڈ لیا ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا آپ کی انڈس ویلی سیوریزیشن اور یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بننا شروع ہوئیں اسی طرح مہرگڑ کی جو تہذیب ہے بہت قدیم تہذیب یہ ان لکھنے کے عمل کے ساتھ شروع ہوئی اب کافی عرصے تک انسان کے لکھنے کی صلاحیت اسی سطح پر رہی اور انسان کی ترقی بھی رک گئی تقریباً تین سے چارزار سال قبل از مسیح یعنی یوں سمجھئے کہ پانچ سے چھ ہزار سال پہلے آج کے زمانے سے انسان نے ایک نیا لکھنے کا طریقہ وضع کیا جس کو پروٹو کیونی فارم کہتے ہیں اب اس میں وہ کچھ الفاظ بنانے کی کوشش کرنے لگا یہ تقریباً بابل کا جو علاقہ ہے راک کا وہاں پہ یہ ہوا جیسے ہی انسان نے یہ لکھنا شروع کیا تو انسان پتھر کے زمانے سے اور نیولیتھک ایج جو تھی اس سے نکل کے مزید ترقی کر گیا اور اب آپ کے پاس دھات کا زمانہ آ گیا جس میں خاص طور پر برونز یعنی پیتل کی ایجاد ہوئی اور انسان نے پیتل سے چیزیں بنانی شروع کر دی یہ جو برونز ایج ہے اس کے اندر انسان مزید ترقی کرتا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ انسانوں نے یہاں پر مختلف قسم کے پیرمیڈز بھی بنائے مکان بھی بنائے شہر بھی بنائے بارہ سو قبل از مسیح یعنی آج سے تین ہزار دوسو سال پہلے انسان نے باقاعدہ الفاظ لکھنے شروع کر دی اور یہ الفاظ جس طرح آج کل کے ہمارا رسم الخط ہے اس سے ملتے جلتے سے جیسے ہی انسان نے لکھنے کو مزید بہتر کیا اللہ ما بالقلم بہتر ہوا اس کے ساتھ ہی آئرن ایج یعنی لوہے کا زمانہ شروع ہو گیا اب انسان نے لوہے کے اوزار بنانے شروع کر دی اور مزید مشین نما چیزیں بنانے شروع کر دی ذرائع بکتر بنانے شروع کیے خود بنانے شروع کر دی اور انسانی ترقی مزید تیز ہو گئی اب بھی آپ دیکھئے تو ہماری جو سنتی ترقی شروع ہوئی ہے اس کا دور اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ کی پرنٹنگ پریس آئی جیسے ہی انسان نے اپنے لکھنے کے عمل کو اللہ ما بالقلم کو مزید بہتر کیا پرنٹنگ کی طرف لے کے گیا تو انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو گئی آپ کے سنت خانے بننے شروع ہو گئے بڑی بڑی فیکٹریہ بننی شروع ہو گئی اور کارخانوں کے اندر چیزیں بننی شروع ہو گئی اور پھر جب ہم نے اس سارے لکھنے کے عمل کو اللہ ما بالقلم کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا الیکٹرونک کر دیا اور آئی کلاوڈ بنا دیئے تو وہاں سے ایک نیا ترقی کا دور شروع ہوا کمپیوٹر کا جو آج ہمیں انڈسٹریل ریولوشن سے بھی آگے لے گئے اور اب انفرمیشن ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے یہ سب لکھی ہوئی ٹیکنالوجی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ اللہ کی چوتھی آیت میں بتا دیا کہ یہ جو اللہ ما بالقلم ہے نا یہ ہے تمہاری کامیابی کا رستہ یہ ہے جس نے تمہیں کامیاب کیا تو مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھ دی وہ قومیں وہ نسلیں اور وہ معاشرے جن کے اندر اللہ ما بالقلم نہیں ہے وہ آج تک پتھر کے زمانے میں رہ رہی ہیں ایمیزون کے جنگلوں میں آپ کو دھائی سو ایسے قبائل ملیں گے جو پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں انڈمن کے جزائر جو ہیں جو ہندوستان اور انڈونیزیا کے درمیان ہے وہاں پر کئی سو یا چند ہزار ابھی بھی قبائلی ایسے ہیں جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے اور وہ اسی قسم کی زندگی گزار رہے ہیں جو پتھر کے زمانے میں انسان گزارا کرتا تھا اسی طرح آسٹریلیا میں جب ایبروجنلز کے پاس یورپی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو لکھنا پڑنا نہیں آتا اور یہ آج سے تیس چالیس پچاس ہزار سال پہلے کے انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ پھر یہی بات بیان کرتا ہے انسان کو اللہ نے وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اور یہاں دو طرح کی علم کی بات ہو رہی ہے ایک اس علم کی بات جو انسان نہیں جانتا تھا اور اللہ نے اس کے اندر جستجو اور تلاش پیدا کی اس کو وہ علم دیا اس میں جو لکھا ہوا بھی ملا پشلی نسلوں سے علم ملا میرے اور آپ کے پاس وہ تمام علوم ہے جو نیوٹن اور آئنسٹائن اور رابرٹ ہوک اور لیون ہوک چھوڑ کے گئے ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں ابو علی سینہ سے لے کر ڈاکٹر کرسچن پرناٹ تک اور اس سے بھی آگے کے تمام جو علم کے خزانے ہیں وہ میرے اور آپ کی دسترس میں علم الانسان ما علم یعلم جو ہمیں نہیں پتا تھا اور پھر وہ علم بھی جو انسان اپنی جستجو سے نہیں پاس سکا لیکن اللہ نے اسے دیا اور یہ علم ہے قرآن کا اور وحی کا علم جس طرح چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق تمام راہل ایمبریولوجی کے بیان کر دیئے بلکل اسی طرح جس طرح آج کے آپ کے الیکٹرون مایکروسکوپ اور الٹرا سونڈ ایم آرائی مشینوں نے بتائے علم الانسان ما علم یعلم اور یہ ہے وہ ثبوت اور یہ ہے وہ شواہد جن کی بنیاد پہ اسلام کا پہہام شروع کیا گیا انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم جو باقی آیات ہیں ان کی تفسیر اور تلاوت کریں گے اور تب تک کیلئے آپ اجازت دیجئے ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ تفسیر ممکن ہو رہی ہے خصوصاً یاسر سلیم کا جو ان کو اپلوڈ کر رہا ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیے یاد رکھیے گا کہ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ سورہ الالک مکمل بھی کریں گے اور اس کے مزید جو موجزیں وہ بھی بیان کریں گے خاص طور پر آخری آیت اور اس کے اندر جو سبق ہمیں حاصل ہوا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو صحیح سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اپنے دین پر بلکل صحیح عمل کروائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے حفظ و مان پناہ میں رکھے اور کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ